اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آٹھ ایسے اپکمنگ پاکستانی ڈراماز کے بارے میں جو کہ ایدل فیتر کے فوری بات چائنلز پر نشر کیے جائیں گے یہ تمام ڈراماز آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں کیونکہ ان تمام ڈراماز کے سٹوری کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے بغیر ٹائم ویسٹ کیے اپنی اس ویڈیو کا اگاز کریں گے اگر آپ ہمارے چائنل پر نئے تو ہمارے چائنل سبسکرائب کر دیجئے یہاں پر آپ کو اپکمنگ ڈراماز اور ڈراماز سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہتی ہیں اس لسٹ پر نمبر آٹھ پر آتی ہے جیو ٹی وی کی اپکمنگ منی سیریز یا یا اس ڈراماز سیل کی سٹوری کرکٹ پر بیسڈ ہونے والی ہے جو کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اس ڈراماز سیل کی مرکزی کاسٹ میں خوشال خان، مدیہ امام نظر آئیں گے جبکہ سپورٹنگ کاسٹ میں اسامہ تاہیر، اینہ آصف، مہرینہ خان، ہیرا سمرو، مہام آمیر، زارہ ترین اور مدیہ رزوی نظر آئیں گے اس ڈراماز سیل کو سائرہ رزا نے لکھا ہے اور اسے شیرزاد شیرکٹ کر رہے ہیں اس لسٹ پر نمبر سات پر آتا ہے ہم ٹی وی کا اپکمنگ ڈراماز سیریل جان سے پیارا جونی اس ڈراماز سیل کا پہلا ٹیزر کل ہم ٹی وی نے آن ائر کیا اس ڈراماز سیل کی مرکزی کاسٹ میں زاہید احمد اور ہیرا مانی نظر آئیں گے اور اس ڈراماز سیل کا پہلا ٹیزر کافی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے کافی ڈیفرنٹ لوکیشنز کا استعمال کیا گیا ہے اور زاہید احمد کے جتنے بھی ڈراماز اب تک آئے ہیں ان تمام ڈراماز کی سٹوڑی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے اس سے پہلے زاہید احمد ہمیں گرین انٹرسٹنگ کے ڈراماز سیل ایک سو ایک طلاقے میں نظر آئے تھے جو کہ ناظرین کو کافی زیادہ پسند آیا تھا اور امید ہے کہ یہ ڈراماز سیل بھی کافی انٹرسٹنگ ہوگا اور آپ لوگ کو کافی پسند آنے والا ہے اس ڈراماز سیل کو ایدل فطر کے فوری بعد ہم انٹرسٹنگ پر آن ائر کیا جائے گا اس لسٹ پر نمبر چھے پر آتا ہے اے آر وائی ڈیجرل کا اپکومنگ ڈراماز سیل رد اس ڈراماز سیل کی مرکزی کاسٹ میں ہیبا بخاری شہریار منور نظر آئیں گے اور یہ ڈراماز سیل کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے بلا ہے اور اس ڈراماز سیل کی کافی زیادہ ہائپ بنی بھی ہے اور اس ڈراماز سیل کا پہلا ٹیزر دو دن پہلے اے آر وائی ڈیجرل کی جانب سے نشر کیا گیا تھا جو کہ کافی اچھا لگ رہا ہے ابھی اس ڈراماز سیل کے شورک رویل نہیں کی گئی ہے لیکن اس ڈراماز سیل سے کافی اچھی وائپز آ رہی ہیں کیونکہ ناظرین اس سے کافی انٹرسٹنگ ہے اور اس کی شوٹنگ کافی عرصے سے چل رہی ہے اس لسٹ پر نمبر سکس پر آتا ہے جیو اینٹیٹیرمنٹ کا اپکومنگ ڈراماز سیل ارادہ یہ ڈراماز سیل ہمیں کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے کیونکہ اس ڈراماز سیل کے مرکزی کاسٹ میں افان وحید، سبور علی اور مدیہ امام نظر آئیں گے جبکہ اس ڈراماز سیل کے سپورٹنگ کاسٹ میں روبینا اشرف، زینب قیوم، سلمہ حسن، کامران جلانی اور دیگر اداکار نظر آئیں گے اس ڈراماز سیل کو رکسانہ نگار نے لکھایا اور اسے سید رمیش رزوی ڈریکٹ کر رہے ہیں اس ڈراماز سیل کے سٹوری کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے شاؤں میں دراماز سیل یہ دانش تیمور کا دراماز سیل ہونے والے ہے اور راہے جنون کے بعد دانش تیمور ہمیں اس ڈراماز سیل میں نظر آئیں گے اس ڈراماز سیل میں ہمیں دانش تیمور ایک نیو ایکٹرس لائیبہ خان کے اپوزٹ نظر آئیں گے جبکہ اس ڈراماز سیل کی سپورٹنگ کاسٹ میں سلیم شیخ، پوریا مسور، سائمہ خوکر اور بیروز سبزواری نظر آئیں گے اس ڈراما سیریل کو لکھا ہے رادین شاہ نے اور اس ڈراما سیریل کو عبداللہ عبدانی ڈریکٹ کر رہے ہیں یہ ڈراما سیریل بھی ایدل فطر کے فوری بعد ہم انٹرینمنٹ پر آنر کیا جائے گا اور اس ڈراما سیریل کا اوفیشل بیٹی ایس دانیش تیمور نے شیئر کر دیا ہے اور اس ڈراما سیریل کی سٹوری کافی انٹرسنگ اور نویلی ہے اس ڈراما سیریل کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ چلا تھا وہ یہ تھی کہ دانیش تیمور کی وائف کو کوئی کڈنیپ کر لے گا اور پھر اس کے بعد دانیش تیمور اپنی وائف کو ڈھونڈیں گے یا پھر ان کو ان گنڈوں سے چھڑوائیں گے اور کافی انٹرسنگ سٹوری ہونے والی ہے مطلب کہ ہمیں کافی اچھا تریل سسپنس والا ڈراما دیکھنے کو ملنے والا ہے اس لسٹ پر نمبر تین پر آتا ہے جیو انٹرٹینمنٹ کا اپ کمنگ ڈراما سیریل سن میرے دل اس ڈراما سیریل کی مرکزی کاست میں وہاج علی ہیرامانی اسامہ خان اور مایا علی نظر آئیں گی اس ڈراما سیریل کی کافی زیادہ ہائپ ہے اور ناظرین اس ڈراما سیریل کے لئے کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اگر اس ڈراما سیل کی سپورٹنگ کاسٹ کے بارے میں بات کریں تو ہمیں اس ڈراما سیل کی سپورٹنگ کاسٹ میں نظر آئیں سبا حمید، سید محمد احمد، اسمان پیرزادہ اور فائزہ خان اس ڈراما سیل کو پاکستان کے بہترین رائٹر خلیل الڈہمان کا میں نے لکھا ہے اور اسے حسیب حسن ڈریکٹ کر رہے ہیں سیون سکائے انٹیٹیرمنٹ کی پریزنٹیشن ہے اور اس ڈراما سیل پہ کافی ہائی بجٹ لگایا جا رہا ہے اور اس ڈراما سیل کی شوٹنگ تقریباً پندرہ دن پہلے کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کی ایڈیٹنگ بغیرہ کا کام جاری ہے اور ہمیں یہ ڈراما سیل جیو انٹیٹرمنٹ پر نظر آئے گا ناظرین اس ڈراما سیل کے لئے کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ اس ڈراما سیل میں ہمیں وہاج علی نظر آئیں گے تیرے بین ڈراما سیل کے بعد آپ لوگوں کو یہ ڈراما سیل کتنا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے اور خلیل الرحمان کمر نے لکھا ہے تو اس ڈراما سیل میں کافی انٹرسٹنگ ڈائلوگز ہوں گے کافی ڈیپ ڈائلوگز ہوں گے جو کہ ہمیں کافی پسند آنے بلے ہیں خلیل الرحمان کمر کے تین پروجیکٹس پائپ لائن میں جس میں سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ جس پروجیکٹ کی ہے وہ ہے سن میرا دل کیونکہ اس کو ایک تو خلیل الرحمان کمر نے لکھا ہے اور اس میں وہاج علی نظر آئیں گے اور وہاج علی اور مایہ علی ہمیں جو بھی چھڑ گئے ڈراما سیل کے بعد ایک بار دوبارہ سکرین شیئر کرتے ہوئے اس ڈراما سیل میں نظر آئیں گے تو ناظرین اس ڈراما سیل کے لئے کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں آپ لوگ اس ڈراما سیل کے لئے ایکسائٹڈ ہیں اس لسٹ پر نمبر ٹو پر آتا ہے جیو ٹی وی کا ہی اپکمنگ ڈراما سیریل عشق ہوا جس کا پہلا اوفیشل پوزٹر ریلیس کر دیا گیا ہے اس ڈراما سیل کی مرکزی کاسٹ میں ہارون قدوانی اور کومل میر نظر آ رہے ہیں اور اس ڈراما سیل کو تیرے بین کی رائٹر نورا مکدوم نے لکھا ہے اور اسے سید بجہا تسینڈ ڈریکٹ کر رہے ہیں دراصل یہ ایک منی سیریز ہونے والی ہے جو چار اپیسوڈ پر مشتمل ہوگی اور اس ڈراما سیل پر کافی ہائی بجٹ لگائے جائے گا اور کافی ہائی پروڈکشن ہوگی ڈیفرنٹ سیٹس کا استعمال کیا جائے گا جس طرح کہ ہم جھوم ڈراما سیل میں دیکھنے کو ملا تھا اور اس ڈراما سیل کو بلکل بھی ڈیگ نہیں کیا جائے گا ایک کافی اچھا میسیج کیری کرے گی یہ منی سیریز اور ہمیں کافی پسند آئے گی کافی ڈسکس بھی ہوگی کیونکہ اس کے اندر حارون کا دوانی ہونے والے ہیں تو عبداللہ کا دوانی اس ڈراما سیل میں کافی ڈیفرنٹ اور امیزنگ کرنے والے ہیں اس لسٹ پر نمبر ون پر آتا ہے گرین اینڈیٹرینمنٹ کا اپکومنگ ڈراما سیریل جنٹل میں اس ڈراما سیل کی سٹار کاسٹ بہت بڑی ہونے والی ہے اس ڈراما سیل کی مرکزی کاسٹ میں ہمائیو سعید یومنازادی نظر آئیں گے اور ادنان صدیقی اس ڈراما سیل میں نیگٹیو رول باتیں نظر آئیں گے جبکہ اس ڈراما سیل کی سپورٹنگ کاسٹ بھی بہت بڑی ہونے والے جس کے اندر پاکستان کے بہت بڑے نام شامل ہیں جیسے کہ سوہا علی اوبرو زاہد احمد احمد علی بیٹ اسام عثمان پیرزادہ وغیرہ ہمیں اس ڈراما سیل میں نظر آئیں گے اس ڈراما سیل کو بھی خلیل الرحمان کا میں نے لکھا اور اسے ہائسیم حسین ڈریکٹ کر رہے ہیں نیکس لیول اور ملٹی ورس انٹرٹیرمنٹ کی پریزنٹیشن ہے اور ہمائیو سعید نے ہمیں ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ یہ ڈراما سیل اپریل میں نشر کیا جائے گا تو امید ہے کہ یہ رمضان المبارک یا عید الفطر کے فوری بعد ہمیں گرین انٹرٹیرمنٹ پر نظر آئے گا اس ڈراما سیل کی سٹوری جو ہونے والی ہے وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس ڈراما سیل میں ہمیں پولیٹیشنز پر تنس دکھایا جائے گا اور جو لوگ جو ظاہری طور پر تو کافی اماندار ہیں لیکن اندر سے وہ چوری کرتے ہیں یا ملکوں کو کھاتے ہیں اس طرح کی سٹوریز اس کے اوپر ہونے والی ہے اور ان کو بے نکاب کیا جائے گا دراصل اس ڈراما سیل میں پولیٹکس بغیرہ کو دکھایا جائے گا اور دیگر ٹاپکس کو کور کیا جائے گا اس کے علاوہ ڈراما اس کی ایک لمبی فیرستہ جو کہ عید الفطر کے بعد چائنلز پر نشر کی جائے گی جو کہ ہم لوگ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے آپ لوگ ان میں سے کی اس ڈرامے کے لئے سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہے ہمارے ساتھ کمین سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا اس ڈراما سیل میں میں جس ڈرامے کے لئے سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں وہ ہے سن میرا دل اور جینٹل مین کیونکہ ان ڈراما سیل کو ایک تو خلیل اور رحمان کمر نے لکھا ہے اور دوسرے اس ڈراما سیل میں وحاج علی نظر آئیں گے اور ایک میں یومنہ زیادہ نظر آئیں گے تو کافی زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہے کافی انٹرسنگ سٹوری ہونے والی ہے آپ لوگ کون سا ڈراما دیکھیں گے آپ لوگ کس کے لئے سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کیوں ایکسائٹیڈ ہیں ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر کسی ڈراما سیل کے ریلیٹڈ آپ لوگ کو مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ لوگ وہ بھی کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں چینل کو ہمارے سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ